اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز خواتین و حضرات اور پیارے پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ سب جسمانی لحاظ سے مالی لحاظ سے ذہنی طور پر فٹ ہوں گے اور اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنی سی کوشش کر رہے ہوں جو لوگ بیمار ہیں وہ کیا کریں جب وہ فٹ ہوں گے یعنی جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ ان پر نعمتیں بھی دیں گے تو وہ کسی قابل ہوں گے تو پھر یقیناً علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی قابل ہو تو شانے بھی کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں تو اب یہ جو صحت ہے اس کے لیے کیا کیا جائے یعنی کہاں ہم نے ایسی کونسی چیز کھائی ہے جیسے ڈاکٹروں کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں آپ کو فود پائزنگ ہوگی آپ نے شاید کوئی ایسی چیز کھا لی ہے جس میں الرجی تھی یا کوئی ایسی بات تھی کوئی وائرس تھا تو یہ جو وائرس سے بچنا ہے جو ہماری ریسرچ کہتی ہے یعنی حکیم عبد المجید اسلام کے روحانی اسٹیچیوٹ کی جو ریسرچ لیبورٹری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے حقیقہ نہیں کیا ساتھویں دن تو اب کرنے اس حقیقے کے کرنے سے یعنی اب وہ ساتھویں دن اگر کیا جائے بچے کی پیدائش پر اور ساتھویں دن نام رکھا جائے تو یہی سنت ہے اور سنت پر عمل کرنا ہی دینے اسلام کے لاتا ہے تو صحت کی جو زکاة ہے وہ صدقات ہیں خیرات ہیں اب اگر آپ نے نہیں کیا تو اگر لڑکی ہے تو وہ ایک بکری اور لڑکا ہے تو دو بکری یہ قربان کیے جائیں اور جیسے دل کرے کہ اگر چاہیں تو کچھا گوشت بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے پکا کر بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے لوگوں کو دعوت دے کے اکٹھا کر کے بلا کر کہ ہم اپنے بچوں کی اپنا حقیقہ کر رہے ہیں تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ساٹھ سال کی ایج میں پہنچ گیا انہوں نے بھی حقیقہ نہیں کیا تو دس از ون جسٹ ٹرک ٹھیک ہے نا کہ چونکہ جب دین پر عمل نہیں کرتے تو علائیں بلائیں آ کر اٹیک کرتی ہیں تو ایک طریقہ کار تو یہ کہ آپ آج جتنی جلدی ہو سکے جن لوگوں نے حقیقہ ساتھوے دن نہیں کیا وہ آپ کر لیں اب ہوگا تو صدقہ ہی صدقے کے طور پر تو لیکن صدقہ دینے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں جب اللہ خوش ہوتے ہیں تو وہ آپ کو خوش کرتے ہیں اور جب خوش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ کہ آپ جس مشکل میں اللہ شبانہ و تعالی اپنے خصوصی فضل و کرم سے آپ کو اس مشکل سے نجات اٹھاکہ دیتے ہیں اس مشکل سے نکال دیتے ہیں جس کے پاس جتنی جرت ہو وہ اتنا اچھا صدقہ دینے کی کوشش کرے اور جس نے حقیقہ بھی کیا ہے سب کچھ کیا ہے یعنی دین پر پورا عمل کیا ہے اور پھر بھی وہ بیمار ہیں تو پھر کیا کریں یعنی سیکنڈ آپشن کیا ہے پھر وہ نماز پڑھیں تو نماز سے صحت مل جائے گی لیکن نماز وہ اس طریقے سے نہ پڑھے جس طرح ہوتا ہے کہ اشاروں سے پڑھ رہے ہیں لیٹ کے پڑھ رہے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں یہ تو معذوروں کے لئے اور کوئی بہت سیریس معاملہ ہوتے چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ نان سیریس لوگ اٹھے کٹے لوگ ایسے کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں چونکہ وہ پڑھ رہا ہے چلو میں وہ پڑھ لیتا ہوں تو یہ دیکھا دیکھی کہ چکر سے نکلکار صاحب کا جھکنا جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہی حق اور سچ ہے تو پہلی بات تو آپ نے حقیقہ کرنا ہے حقیقہ نہیں کیا تو صدقہ کر لیں آپ اور کر لیں فٹ و فٹ کر لیں جتنی جلدی کر لیں گے آپ کو صحت کاملہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے نمبر دو یہ کہ جو ٹھیک ہیں کیا وہ نماز پڑھیں اور حقیقہ کریں یا نہ کریں تو یہ دونوں جو ہے ایک سنت ہے ایک فرض ہے نماز پڑھنا فرض ہے جو لوگ فرضوں پر عمل نہیں کرتے وہ گناہ گار ہوتے ہیں اور جو سنتوں بھی عمل نہیں کرتے ان کو فائدہ نہیں ہوتا تو ہم تو فائدے کے لئے تو سارا بزنس کر رہے ہوتے ہیں ساری تعلیم دنیا کی جتنی سٹڈی ہم کر رہے ہیں فائدے کے لئے کر رہے ہیں کہ تاکہ کل فیوچر بان جائے اور ہمارے بچے کہیں سے کہیں پہنچیں تو ویسے پہنچے تو ابھی یہ عام بھی کہیں نہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہیں بیٹھے ہیں بس یہ موج لگی ہے تو آپ نے آپ دیکھنا ہے کہ یہ حقیقہ اور نماز نماز کبھی بھی نہ چھوڑے اگر آپ بلکل فٹ جا رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے اور آپ نے بس یہ سوچنا ہے اور معلوم کرنا ہے اپنے ماں باپ سے بعض ماں باپ کا اپنا حقیقہ نہیں ہوتا وہ بچوں کا کیا کریں گے تو اب یہ کر لیں ٹھیک ہے نا یہ سیکرٹس ہیں کہ جو شخص بھی دین اسلام کی کسی چھوٹی سی بات کو سنت سمجھ کر اس پہ عمل کرے گا اللہ خائدہ دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائیں اور زمینی آسمانی اللہوں بلہوں سے محفوظ رکھیں اور جسمانی صحت اور ذہنی سکون عطا کریں اور تمام وہ جو لوگ دل کے مریض ہیں وہ کیا کریں جن کو دل کا اٹیک ہو گیا یا دل کسی وجہ سے ٹوٹ گیا یا دل بج گیا دل مرجا گیا یا دل مردہ ہو گیا وہ کیا کریں تو وہ ایسا کر لیں کہ چونکہ ہم کاروبار کر رہے ہیں آج کر دلوں کا کاروبار ہے یعنی یہ جو دل کے سودے ہیں یہ ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہم مفت میں اپنا دل آپ کو دے رہے ہیں اور آپ کے ٹوٹے پوٹے دلوں کو ہم لے رہے ہیں ہم ان کو سی لیں گے جوڑ لیں گے ٹھیک کر لیں گے اور ہم آپ کے دل کو فٹ کر لیں گے تو اب وقت بھی زائر نہ کریں ٹھیک ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر زیادہ رکھیں اور اپنے خواب کسی کو نہ بتائیں اگر وضو ہو یا دل ہو آپ کا یعنی دل تو جب آپ نے ہمیں دے دیا تو اب ہمارا دل چلا گیا تو ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ ہر وقت دروش ریف پڑھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد علیہ وسلم یہ باوضو پڑھنا ہے پاک صاف ہو کر وہ خواتین جو پیریڈز کے آیام میں وہ کیا ذکر کر سکتی ہیں تو آئی ویل سی نو نیور ناتنگ ایوان اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں اسمائی گرامی جائیں وہ آپ کے زبان سے ادھار نہیں ہونے چاہیے جب آپ ناپاکی کے آیام میں ہوتے ہیں یہ ساری عبادات ریاضات خواتین کے لئے خاص طور پر ان دنوں میں جب وہ پاک صاف ہو تو بس اسی بات کے ساتھ اجازت لیتے ہیں چونکہ یہ وقت بہت قیمتی ہے آپ کا بھی اور ہمارا بھی تو ذکر فکر نہ چھوڑیے گا اور وقت کو قابو کرنے کی کوشش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کچھ بھی ذکر فکر کیا جائے وہ اللہ تعالی کی محبت بھی کیا جائے تو انام و اکرام خود با خود آتے جائیں گے بس اللہ کی محبت میں ڈوب جا ڈوب جا بس اللہ کی محبت میں ڈوب جا یہ جو ڈوبنا ہے یہ کام ہے لیکن موج ہے دریا میں بیرونے دریا کچھ نہیں اور موت ہے دریا میں بیرونے دریا کچھ نہیں ڈوب جا بس اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت میں ڈوب جا یہ صحت کو فٹ کر کے چومیز گھنٹے اللہ تعالی کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور آپ اسلام ایک پرستانیٹی پانچیں الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو امت ہی پیدا کیا اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اللہ تعالی ہماری غلطیوں گستاخیوں کو کتائیوں کو معاف فرمائے شہدہ کربلا کے صدقے ہمارے گھروں میں عزت دولت شورت محبت عطا فرمائے اور ہمارے نکاغذی پھولوں سے اللہ خوش بوجیاری فرمائے تینکی ویری مچ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ